اسلام علیکم ایوریون ڈیئر سوڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بحریہ یونیویسٹری کراچی کے بارے میں بحریہ یونیویسٹری کراچی سیمنگ گورنمنٹ یونیویسٹری ہے اور اس نے اپنے کراچی کیمپس میں ایڈمیشن سپنگ 23 کا نوٹیسکیشن جاری کر دیا ہے جس میں بی ایس ایم ایس اور پی ایچ لی پروگرامز میں ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں اگر ہم اس میں پروگرامز کی بات کریں تو اس میں افر ہونے والے پروگرامز میں بزنس سکول میں بی بی ای فور ایئر بی ایس اکانٹنگ انڈ فنانس بی ایس اکنومکس انڈ فنانس بی ایس سپری چین منیمنٹ ایم بی ای ون پن فائف ایر انڈ ٹو ایئر ایم بی ای فارماکیوٹیکس انڈ ہیلتھ منیمنٹ ایم ایم ایس پروجیکٹ منیمنٹ ایم ایم ایس ایچ آر ایم انڈ آرگنیزیشن سائیکالوجی سائٹیپ کیجیٹ کورسیز میں پی ایچ ڈی منیمنٹ سائنسز ہیں اس کے بعد بیری ایس سکول آف اینجننگ اکڈ اپلائیڈ سائنسز میں دEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE میں بی ایس کمپیٹر سائنس بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی ایم ایس کمپیٹر سائنس اور پی ای 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 ڈی کمپیٹر سائنس ہیں اس کے بعد ایم ایس ایلیکٹرکن انڈیننگ پی ایچ ڈی الیکٹرکن انڈیننگ ms software engineering phd software engineering bs remote sensing and gis bs environmental sciences ms environmental science bs social media studies ms media studies ms islamic studies islam and life bachelor of social sciences international relations development bs public health bs english bs mathematics bs maritime business and management bs coastal and maritime time science یہ سارے اس میں پروگرامز جو ہیں وہ offer ہو رہے ہیں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کے کراچی کیمپس میں یہ bs psychology ms clinical psychology mphil professional psychology اور phd professional psychology ہیں یہ جو اوپر والے پروگرامز ہیں ان تمام میں جو deadline کی date ہے یہ 4 ڈیسمبر 2022 ہے اور ان کا جو computer based test ہوگا یہ 6 ڈیسمبر کو ہوگا جبکہ جو نیچے والے پروگرامز ہیں یہ psychology پروگرامز ان کے میں 12 ڈیسمبر 2023 اس میں deadline ہے جبکہ 15 ڈیسمبر کو ان کا جو ہے وہ computer based test ہوگا اور phd کے admissions کی جو deadline ہے وہ 6 ڈیسمبر 2023 تک ہے اور ان کا جو first test ہوگا جو ہوگا یہ 15 ڈیسمبر 2023 کو ہوگا جبکہ second test جو ہے یہ 8 ڈیسمبر کو ان کا جو ہے وہ ہو جائے گا یہ phd پروگرامز کے لیے سارے criteria ہوگا ہے اگر ہم اس میں بات کریں تو اس میں 2% جو ہے وہ special quota based seats ہیں اس میں آپ online apply کر سکتی ہیں اور آپ کا test ویرا جو ہے وہ computer based test ہوگا اور university میں ہوگا جبکہ اس میں processing fee جو ہے وہ 2000 بے ہے یہ ان کی جو ہے وہ website ہے یہاں ساری informations آپ کو میر رہی ہیں یہاں پہ ان کی advertisement admission open date admission deadline test ویرا ایٹی سی ساری informations ان کا result کب آئے گا یہ ساری informations آپ کو یہیں پہ میری ہیں آپ نے totally ڈیپلی ٹیٹ کر لینا ہے آگے آپ کو جو ہے وہ form more details کے لیے آپ کو مل رہا option کے click here آپ نے simply یہاں پہ click here پہ click کرنا ہے جب آپ click here پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard آ جائے گا یہاں پہ انہوں نے admissions کے steps بتائے گی ہیں آپ نے کیسے apply کرنا ہے کون کون سے steps آپ میں follow کرنے ہیں اس کے ساس admission advertisement scholarships کون کون سی ہیں اس میں وہ ساری بتائی ہیں اس میں تقریباً 20 scholarships ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں ان کا فیسٹ رکیلز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں eligibility criteria انڈرگیجو کے لیے different ہے جبکہ graduate programs کے لیے different ہے انڈرگیجو کے لیے آپ کے 50% marks آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد جو graduate programs ہیں اس کے لیے 2.5 cgp جو ہے یہ آپ کا required ہے باقی ان کے جو ہے وہ semester system میں آپ کیا کیا پڑھیں گے وہ ان کے road maps دیئے گئے ہیں آپ یہ اپنے deeply اپنے programs کے لیٹیس پہ آپ click کریں گے تو آپ easily آپ ان کو دیکھ سکیں گے اس کے بعد اس میں آپ نے apply کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ total 10 steps ہیں جو ان کے جو آپ کو follow کرنے پڑیں گے جو ان کے 10 steps ہیں وہ آپ نے جو ان کے follow کرنے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے simply create account کرنا ہے جب آپ اس میں create account کریں گے تو آپ نے apply now پھر سب سے پہلے click کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard آ جائے گا آپ نے سب سے پہلے create new account کرنا ہے جب create new account آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard open ہو جائے گا آپ نے simply یا آپ نے spring 2023 سیلیکٹ کرنا ہے بھر آپ نے بھی اپنی ایمائل ایڈریس اور آپ نے یہاں سے پاکستانی سٹورینٹ سیlekٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ کپچا فل کر کے اپنے سمپلی ریجسٹر کر دینا ہے جب آپ یہاں پہ ریجسٹر کر دیں گے تو اس کے بعد سمپلی آپ نے لاغن والے اپشن پہنا ہے یہاں پہ io 행vine کر لینا ہے سائنین کے بعد یہ آگئے سٹیپس انہوں نے بتائے گئے ہیں سائنین کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی ایمائل دیکھنی ہے اور یہاں پہ ایمائل اور پاسورٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس سے آپ نے لاغ ان ہو جانا ہے فیل کر گئے جب آپ لاغ ان ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ پاس جنریٹ چلانا آ جائے گا پھر آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے وہ آپ الفلا یا الائیڈ ٹنگ میں آپ پے کر سکیں گے دو ہزار رپیا آپ نے پرنٹ انٹریسٹ سلیپ آپ نے ڈاؤنلڈ کرنے ہیں پھر آپ کا سی بی ٹی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا پھر آپ نے اپنا میرٹ لیسٹ میں نام دیکھنا ہے جو کہ یونیویسٹی جو ہے وہ اپلوڈ کرے گی اگر آپ کا اس میں نام آئے گا میرٹ لیسٹ میں تو آپ کے فرس سمیسٹر کی فی پے کرنی پڑے گی تو آپ فی پے کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ کلاسی سٹارٹ ہو جائیں گی ان کی جو کلاسیز ہیں یہ ویکنڈ والی ایٹین فیبری سے جبکہ جو ہے یہ ان کی یہ ریگولر کلاسیز یہ ٹونٹی فیبری سے سٹارٹ ہو جائیں گی آئی اوپسو کہ آج شیف لیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اپنے میز بانک دیجئے اجازت ملتے ہیں کونے ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ